جس کے اندر انہوں نے کچھ پوسٹر کے لئے ویکنسز نکالی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کیا ہیں پوسٹر اور کتنی ویکنسز ان کے لئے نکل کر سامنے آئی ہیں اور کیا رہنے والی اس کے اندر آپ کی الیجیبیلیٹی اور کیا رہنے والی آپ کی کالیفیکیشن اور اسی طرح سے اس کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے اپلیکشن فارم سب میٹ کرنے کی کیا ہے اور اسی طرح سے لازڈٹ کیا ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر ایج لیمٹ جو ہے وہ آپ کی کیا رینے والی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح سے بیل کی آئیکن کو پرس کرتے تھا کہ مزید آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کلسٹ نوٹیفیکیشن نکالی ہی ہے جس کے اندر انہوں نے بہت سی پوشٹس کیلئے ویکنس نکالی جیسے ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو پہلی پوچٹ جو ان perceptions کلیے بہت سنٹرہ ریجسٹرہ اسی طرح سے جو دوسری پوچٹ politique Delaware درہ کی ہے اور تیسری پوچٹ آسٹرview ہے اپاکیا اسی اچھپ سکتے ہیں انہوں نے بیسک سیلریشین آپ پر اس لکھ لکھ بھی harros united ریجسٹر کے لیے تیس ہزار اسی طرح سے سیکشن آفیسر کے لیے بیس ہزار اور اسی طرح سے ہیڈ اسیسٹن کے لیے بھی بیس ہزار ایلیجیبیٹی کرائیٹریہ کے آ عینے والا ان کے لیے دیکھتے ہیں ایسسٹن ریجسٹر کے لیے جو انہوں نے ایلیجیبیٹی کرائیٹریہ رکھا وہ ہے ایکسپیرینس آف ورکنگ اندنون سیسٹم یعنی آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیی اینسٹی سسٹم کے اندر اسی طرح سے سیکشن آفیسر کے لیے بھی یہی الیجیبیٹی رکھیے آپ کو یہاں پر بھی ایکسپیرینس ہونے چاہیے یونسٹی سسٹم کے اندر اور اسی طرح سے ہیڈ ایسسٹنٹ کے اندر بھی آپ کو ایکسپیرینس ہونے چاہیے یونسٹی سسٹم کے اندر تو جو ڈیزیریبل کانڈیٹس ہیں جو یہاں پر فارم سبمیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی جو ایج ہے ایک ایک دوزار تیس کے مطابق چورہ سٹھ سال سے اوپر نہیں ہونے چاہیے یعنی کی ان کی جو ایج ہے وہ چورہ سٹھ سال سے نیچے ہونے چاہیے اور اسی طرح سے آپ یہ جو اپلیکشن فارم ہے ان کی افیشل ویب سائٹ سے ڈاؤلوڈ کر سکتے ہو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے www.clujamu.in یہ جو اپلیکشن فارم ہے آپ کو جمع کرانے چھ بیس چھ دوزار تیس تک یعنی کی ان کی لازج جو رکھی گئی ہے وہ ہے چھ بیس چھ دوزار تیس تو اسی طرح سے چلے آپ دیکھتے ہیں اپلیکشن فارم جو کس ٹائپ کرنے والا یعنی کی آپ کو اپلیکشن فارم کے اندر کیا کیا چیزیں لکھنی ہے آپ اپلیکشن فارم جو ہے وہ کس طرح سے فل کرو گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپلیکشن فارم جس پوسٹ کے لیے آپ کو یہاں پر اپلائی کرنا اس کو آپ کا ٹک لگانے نہیں یعنی کی اگر آپ ایسیسٹر ریجسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کو ایسیسٹر ریجسٹر پر ٹک لگانے اکانی کی سکشن لگانے سکشن آفسر پر ٹک لگانے اور اسی طرح سے ہیڈ آسیسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو یہاں پر ہیڈ آسیسٹر کے لیے ٹک لگانی ہے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ فرام وائر ریٹائر آپ کے اس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے ہو وہ وہاں پر آپ کو لکھ دینا ہے اس کے بعد جنرل الانفارمشن جو ہوتی ہے اپنا پورا نام لکھنا ہے یہاں پر بلاک لیٹرز کے اندر پیرنٹیج اسی طرح سے ڈیٹا بھرت لکھنا ہے یہاں پر آپ کو اسی طرح سے جنڈر کیا ہے آپ کی میل ہے فی میل ہے اور اسی طرح سے پھر آپ کو یہاں پر پرمنٹ ایڈرز جو ہے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے ای میل آئی ڈی اپنی لکھنی ہے اور پھر کونٹیکٹ نمبر اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایکسپیرنس جو ہے وہ فل کرنا نیم آف دے آرگنیزیشن کس آرگنیزیشن کی تحت ہے آپ کام کر رہتے ہیں وہاں پر آپ کی ڈیزگنیشن کیا تھی وہاں پر آپ کو کتنی سیلری ملتی تھی کب سے کب تک آپ وہاں پر یعنی کی کتنی آپ نے وہاں پر سروس کی کب آپ نے جوئن کی اور کب آپ وہاں سے ریٹائر ہوئے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو فل آپ کرنے کے بعد نیچے یہاں پر آپ کو سگنیچر کرنا ہے سگنیچر کرنے کے بعد آپ یہاں پر ڈیٹ لکھ دوگے ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ یہ جو اپکیشن فارم ہے بلکل سبمیٹ کر سکتے ہیں ان کی آفیس میں تو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ہی ویڈیو اچھا لگا ہوگا اسی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح سے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں